اسلام علیکم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر نئی ڈیش کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ یہ ڈیش بھی آپ کو بہت پسند آئے گی ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھئے گا جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبکرائب نہیں کیا وہ چینل سبکرائب کر دیں بیل آئیکن بھی پریس کریں ویڈیو کو لائک ضرور کریں کمٹس کے لیے اپنا فیڈبیک دیں اور ویڈیو اگر اچھے لگے تو شیئر کریں تاکہ یہ اور لوگ بھی دیکھ سکے اور اس کو لاجمی ٹرائی کیجئے گا آئیے آپ کو بتا دیں آج کی شاندار ریسپی اسلام علیکم کافی دن کے بعد ایک دفعہ پھر میں آپ کی خدمت میں آزر ہوں ایک نئی ڈیش کے ساتھ کافی دن ہو گئے ڈیش نہیں بنی تھی تو میں نے سوچھ آج آپ کے لیے ایک نئی ڈیش منائی جائے کچھ بس رفیات تھیں جس کی وجہ سے ٹائم نہیں دے سکا میں اچھا آج آپ کے لیے بنا رہا ہوں جی یہ نمکین گوشت اور بہت ہی آسان طریقے سے بتا رہا ہوں آزاروں بے شمار لوگ آپ نے اپنے حسابے سے بناتے ہیں یہ ڈیش اور میں اپنے حساب سے بنا رہا ہوں تو آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی وہ شروع سے آخر تک ویڈیو دیکھئے گا اس کے لیے یہ میں نے لیا ہے مٹن کا گوشت آپ پیس دیکھ رہے ہیں یہ بڑی تھوڑی سائز نارمل سے تھوڑی بڑی بوٹی کی ہے یہ ساری اڈی بوٹی کے ساتھ ہے یہ یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب اس طرح تو یہ جو ہے نا یہ ڈیڑھ کلو ہے اور یہ چار ادھر تماتر لیا ہے ان کو بیچ میں سیاف کر کے جو ہے نا میں نے آٹھ پیس کر لیا ہے اور یہ ایک پول جو ہے وہ یہ لسن کا ہے اور بہت تھوڑی سی ادھرک کے موٹے پیس ہیں ہری میرچی رکھ لیا ہے آئی لیک کپ لے لیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو میں نے مسائلے رکھے ہوئے ہیں نمک ہمیشہ اس پیز آئی کا ہی بولتے ہیں ایک نمک جو ہے یہ ایک ٹی سپون ہے حلدی جو ہے یہ بھی ایک ٹی سپون ہے زیرہ ایک ٹی سپون ہے اور پھر یہ جو ہے گرم مسائلے ہیں یہ بھی ہم نے ایک ٹی سپون رکھا ہوا ہے اور یہ کالی میرچی کے کچھ دانے 20-25 تقریبا یہ بھی ایک ٹی سپون بنتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اس وقت ریڈی ہیں اب ان کو ہم کرتے کے آئے ہیں یہ ابھی آپ کو آگے دکھاتے ہیں اس کے اندر کافی گرم ہو گیا ہے تو اس میں ابھی ہم آئل ڈالتے ہیں یہ ایک کپ آئل اس میں یہ ڈال دی ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا گرم ہو جائے گا تو پھر اس میں جو ہے پاکی جیزیں ڈالتے ہوئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آئل گرم ہو گیا ہے تو اس کے بعد اس میں جو ہے یہ مٹن کپ ہے یہ ڈال دیتے ہیں کئی لوگ جو ہے اس میں پہلے نمک بوٹنوں پر بسکر لیتے ہیں وہ طریقے بھی ٹھیک ہے میں جو ہے نا سالے بعد attent جکھات hide ڈالوں گا ابھی یہ سوڑا سا دے ہرے اس کو دکھے دکھے گرم ہوتے ہیں یہ کوسڑا ساڈ پیسے ہے خاص دور جسوڑا ساڈ پیسے اس کو خاص دور کرتے ہیں جو وہ یہ بکرے کا گوشت ہے اور بلکل چھوٹا سا بکرے کا جس کو گولتا ہے اور چھوٹا سا بکرے کا گولتا ہے اور چھوٹا سا بکرے کا گولتا ہے اور چھوٹا سا بکرے کا وزن تقریبا 10 کلو تھا یہ اس میں سے لیا ہوا ہے تو اس کو بہت زیادہ چاہنے کے گولتا ہے یہ آئی فلم پے جو ہے اپنے فلم پے جو ہے تو اس کو دکھیں گی زیادہ نہیں 2 سے 3 مینٹ سا بھی کشی کے موک کو شکے کچھ کریں دلتے ہیں یہ ڈھرک لسنٹ کاری میچ کے مارکے اٹھا سٹھ پیٹھ آکھنے کے ساتھ اپنے میں بھی اس وقتیں اٹھا سٹھ پیٹھ ملنے کی بھی اس وقتیں اٹھا سٹھ لیا کر لوگ اٹھا سٹھ پیٹھ کر سٹھ اٹھ اٹھ ladder آج سٹھ گھنے کے ساتھ لیا کریں اس کو سارے کو اچھے سے مکس کر لیں گے آگ کو چھوڑا سا جو ہے نا آئی سے مینیوں پر رہیں گے سارے مسالے ایک ساتھ مکس کر دیں گے ٹھیک ہے یہ سارے مسالے اس کے اچھے سے مکس ہو گئے ہیں تو اب اس میں جو ہے نا ایک گلاس پانی ہم یہی پر ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے یہ کور کر کے رکھ دیں گے تقریبا جو ہے نا یہ سمجھ لیں کہ ایک گھنٹے سے کام ٹائم لگے گا یہ ہم نے جو ہے نا اس کو اب کور کر لیا اور آنچ اس کی جو ہے بلکل لو کر دیئے یہ آپ دیکھیں اس کی آنچ جو ہے نا بلکل لو کر دیئے بلکل لو فلم پہ جو ہے نا اس کو یہ دیکھ لیں آپ اتنے پہ رکھ لیں گے ٹائم میں نوٹ کر لے تو میں اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا پورا ٹائم کتنا لگا اندازن جو ہے نا میرا خیال ہے کہ یہ ایک سے پہنے گھنٹے کے درمیان بنے گا برحال میں آپ کو ٹائم بتاؤں گا میں ابھی ٹائم نوٹ کر کے رکھ رہا ہوں اتیاطا جو ہے نا پندرہ منٹ کے بعد آپ نے ٹکن اٹھا کے جو ہے اس کو دیکھنا ہے کہ اس کی کیا پوزیشن ہے ٹھیک ہے یہ ٹھیک پندرہ منٹ کے بعد میں اس کو صرف دیکھ رہا ہوں ہاں بلکل صحیح جا رہا ہے تو ابھی مزید انتظار کرتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد مزید دس منٹ جو ہے نا ہم کے بعد اس کا ٹکن دوبارہ اٹھاتے ہیں پھر دیکھیں اس کی کنڈیشن کیا گیا یہ دیکھئے اس وقت یہ ہے ایک سکر میں اس کی کوٹی نکال کے تھوڑا درہ دکھاتا ہوں کہ گھلا ہے یا نہیں یہ گھر میں یہ ابھی صحیح سے نکالا ٹھیک ہے تو اس کو ابھی تک پچیس منٹ ہو گئے ہیں اس کو صحیح سے نکالا ہے تھوڑا سا بھی ہم اس کو مزید دیکھتے ہیں ٹائم دیتے ہیں بہت ہلکی آنچ آپ دیکھ سکتے ہیں آنچ کا کساب کی طرف ٹھیک ہے ابھی اس کو دوبارہ ہم کور کر دیتے ہیں اچھا یہ تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد ہم نے اس کو چیک کیا یہ تقریباً اس وقت پچ پر منٹ ہو جکے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی اس کو مزید مکس کرتا ہوں یہ آپ دیکھیں کمکلیٹ بہترین طریقے ہیں ساری چیزیں اس میں مکس ہوگی اور اس میں اس کو مزید مکس کرتا ہوں اور موٹر جو تھوڑے مزید مزید آرہی ہے تو بھی یہ ابھی میں دیکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ گوش کی گلدے کی پیچان ہوتی ہے یہ اڈی سے بلکل الگ ہو گیا ہے یہ نہیں ہے یہ یہ بہترین طریقے سے یہ ہو گیا ہے اس کو مزید پانچ منٹ کے اس کو گھونیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں بھوڑی سی آنچ تیز کر کے اس کی ابھی بنائی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد یہ ڈیش کھانے کے لئے بلکل ریڈی ہوگی ہے بلکل ریڈی ہے اس کو بھی ہم ڈیش آؤٹ کرتے ہیں مزید آپ کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتے ہیں دیکھئے آپ کتنا خوبصورت یہ ڈیش آج ریڈی ہوئی ہے یہ ابھی ڈیش آؤٹ ہو چکا ہے یہ دیکھئے کتنا خوبصورت اس کا جو ہے کلر آیا ہے گوشت بلکل گلہ ہوا اور بہت ہی خوبصورت اور اس کو نمکین گوشت ہم بولتے ہیں صرف اس لئے اس کے اندر مسالہ جات بہت کم ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ریسپی کے اندر کہیں پہ بھی آپ کو لال میرچس میں نظر نہیں آئی ٹھیک ہے جی تو یہ تھی آج کی ہماری ریش اس کو ابھی روٹی کے ساتھ کھائیں نان چپاتی جو دل چاہے آپ کا ویڈیو کو دیکھتے رہیں چینل کو جنہوں نے سبکرائب نہیں کیا سبکرائب کریں ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کریں اور کمٹس کے لئے آپ نے فیڈیو ایک لازمی دی جائے گا بہت شکریہ اللہ حافظ